اشارے جی آپ کو بتا دیں کہ رام بدرہ چوار رام جن بھومی ویباد میں بھگوان رام کے پیروکار تھے علاوہ باد ہائی کورٹ میں ان کی گواہی کو سپریم کورٹ نے آدھار مانا تھا جگت گرو جی آپ کا سواگت ہے نیوز نیشن پر پرنام میرا جگت گرو جی پہلا سوال جو آج کی سب سے بڑی چرچہ ہے میں اسی پر آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ سناتن کیا کہتا ہے چرچہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ ہو رہی ہے اس دیش میں کہ کیا اس دیش کو انڈیا بولایا جائے یا نہ بولایا جائے اور صرف اب اسے بدل کا سمدھان میں بھی اس کے چینجز کر دیے جائیں اور بھارت لکھ دیا جائے واسطوں میں اس دیش کو بھارت ہی کہتے ہیں بھارت سبد کے بہت سے ارث ہیں تین ہیں بھارت پرسم بھارت ہیں شکونترہ دوششنٹ کے پرسم بھارت ہیں رشب دیو جائنتی کے پتر دوتی پتر ہیں شکونترہ دوتی بھارت ہیں شکونترہ دوششنٹ کے پتر اور ترتی پتر ہیں دسرت کئی کئی کے پتر بھارتہ نام نیواشہ بھارتم تینوں بھارتوں کا جہاں نیواش ہے جہاں جہاں رشب دیو کے پتر بھارت کا تیاغ ہے جہاں دوششنٹ کے پتر بھارت کا بیراجی ہے جہاں دسرت کئی کئی پتر بھارت کا آنوراگ ہے وہی ہے تیرنگا کے پرتیق روپ تیرنگا کے پرتیق روپ تینوں بھارتوں کا سمبیت روپ بھارت اور بھارت کا دوسرا عرصہ ہے بھا مانے بھگوان آمانے آدھر رت مانے انوراگ بھسیا بھگوٹہ آدھرہ رتم انوراگہ یسمن سبھارت جو جو جہاں اور بیجھان کے جہاں اور بیجھان کے انویسن میں لگا رہتا ہے اسے بھارت کہتے ہیں ہم نے اسی بل پر چندریان یہ راجنیتک بات ہو جائے گی سیاسی بات ہو جائے گی لیکن سیاست دان یہ کہہ رہے ہیں اور اس دیش کا ایک بڑا طبقہ یہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ایک دھرم میں رنگنے کی کوشش ترکار کی ہے یہ اسی کے تہر چلایا گیا جنڈا ہے کہ دیش کا نام بھی بتلا جا رہا ہے اور تمام سناتر میں رنگ دیا جا رہا ہے نہیں 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 بھارت اس دیش کا شاشت نام ہے مولک نام ہے ادھکرت نام ہے سمسکرت نام ہے اور پرشکرت نام بھی ہے اسے یہ بھرم ہے اور لوگوں کا یہ کہنا پوری پوری شرارت ہے اچھا جگت گرو جی آپ نے سناتن کی بات کیا اور سناتن کو آپ سے بہتر کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا کہ سناتن دھرم آخر کیا ہے سناتن کہتا کیا ہے اور سناتن کو لے کر بھی ایک بحث اس وقت اس دیش میں ہے ادھر ندی سٹالین کی طرف سے کہا گیا کہ سناتن کی تلنا بھیمانیوں سے کر دی گئی وہ مورک چکرچوڑا مڑی ہے پرثم سرینی کا وہ حبیقت مورک ہے ایسا ہے سمسکرت میں سنا شبدکارت ہوتا ہے نیرنتر تن مانے برتمان جو نیرنتر برتمان ہے اسی کو سناتن کہتے ہیں جب سے سرشت کا پرارم ہوا تب سے سناتن دھرم ہے سناتن پرماتمانے سناتن جیموں کی سناتن کشت کی نیبرت کے لیے سناتن ویدوں میں جن سناتن دھرم اپائیوں کا اپنبھن کیا جی اپنی اپائیوں کے سنکلن کا نام ہے سناتن دھرم اس لیے شریمت بھاگواتم کے دسمسکند کے چطورت ادھائے کے انتیس میں سلوک میں کہا گیا مولم ہی بشتر دیوانام یہ تو دھرم سناتن ہے سناتن دھرم تو شاشت دھرم ہے دھرم کارت ہے کرتب کرتبیوں میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا سناتن دھرم بیماری نہیں ہے سناتن دھرم سمپورن بیماری کو نشت کرنے کے لیے امرت اوسد ہی ہے سناتن دھرم میں یہ بیوستہ ہے بشتر دھرم کم سارے سنسار کو کٹم مانو یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک اور گومک سے گنگا شاگر تک بھارت کو اکھنڈ بنانا ہے تو سناتن دھرم کی انیواریتہ سربتو بھاوین نشتت ہے کم تین ادھے ندھی جی تین پیڑھیوں کے مورک ہیں سناتن دھرم میں کوئی کوریت نہیں ہے سناتن دھرم میں کوئی چھوہ چھوٹ نہیں تھا یدی چھوہ چھوٹ ہوتا تو بھگوان رام شبری کے جوٹھے بیر کیوں کھاتے یدی سناتن دھرم میں چھوہ چھوٹ ہوتا تو بھگوان کشم بیدر کے یہاں جا کر شاگ کیوں کھاتے یدی سناتن دھرم میں چھوہ چھوٹ ہوتی تو بھگوان رام نشاد راج کو گلے سے کیوں لگاتے اور سویم مانسکار کہتے ہیں کہہ ہی لہے ہو یہی جیوان لاؤ بھےٹیو رام بھجر بھری باؤ اسے سناتن دھرم میں کوئی کوریت نہیں سناتن دھرم نے مہلاو کا جتنا سممان کیا یتر ناریست پوچھ جنتے رمنتے تتر دیوتا ہم نے سناتن دھرم میں ان دھرموں میں کہیں مہلا کو بی بی کہتے ہیں کہیں مہلا کو بی بی کہتے ہیں کہاں سناتن دھرم ایسا ہے جہاں مہلا کو دی بی کہتے ہیں یا دی بی سربو بھوٹے شو شکتی روپ ماتری روپ نسم ستا یہ سناتن دھرم ہی ایک ایسا ہے جہاں تین جگت گروہ جی یہ سناتن دھرم کی طاقت ہے میں نے بیدر کروں سناتن دھرم ہی ایک ایسا ہے آپ میری بات سنوئے سناتن دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے جہاں چار کو دیوتا مانا گیا ماتر دیو بھو پتر دیو بھو آچاری دیو بھو اور میں دو سب دور جوڑ رہا ہوں سناتن دھرم میں میں جگت گروہ ہونے کی کاران ہندوٹ دیو بھو راشت دیو بھو جگت گروہ جی اتر بھارت کے لوگوں میں بہت کرود ہے اس بات کو لے کر اور جس بات کا آپ نے ذکر کیا سناتن دھرم میں ایک لوتا ہے ایسا دھرم کہا جا سکتا ہے جو اتنا پراشین ہونے کے ساتھ ساتھ ہر شیطر میں اور ہر کسی کو براور کا سممان دیتا ہے لیکن میرا ایک سوال اور بھی ہے اتر بھارت کے اندر بہت کرود ہے اس بات کو لے کر ادھینیدی سٹالین نے جو کہا سناتن دھرم کی طولنا جس طرح بیماریوں سے کی دکشن بھارت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اتنا اوبال لوگوں کے اندر نہیں ہے جبکہ اتر بھارت کے اندر بھی سناتن دھرم کی اتنی ہی مہانتہ تمام سنسکرپٹیوں میں دکھائی دیتی ہے میں اتر اس کا اتر اس کا اتر دیرا یجیپی یجیپی اتر سے دکشن تک پورا بھارت ہمارا ہے پر دکشن بھارت پر تھوڑ راوڑ کا پربھاو ادھیک پڑ گیا تھا جی اتر بھارت پر راوڑ کا پربھاو تن نہی پڑا ہم کو کرود ہے جی اتر بھارت میں ہی بھگوان شریف نے کہا سرے آن سدھرمو بھگن پردھرمات سنشتات سدھرمیں نظنم شیف پردھرمو بھجاوہ مجھے پردھرمی آ رہا ہے اس کو ٹھیک سکر دیجئے پردھرمی آئی مجھ کو جی گروہ جی اپنے اپنا دھرم یادی برا ہے تو بھی کلیانکاری ہے اپنے دھرم میں مر جانا ٹھیک ہے دوسرا دھرم بھیاو ہے تو سناتن دھرم میں یادی ہم کو بلیدان دینا پڑ ہم بلیدان دینے کو تیار ہیں پردھرم بند کروا دیجئے میں پی سیا سے گزارش کروں گا کہ باپس آواز جا رہی ہے جگت گروہ جی ان کو ٹھیک کریں لیکن گروہ جی ایک اور بڑا سوال ہے جگت گروہ جی کہ اب بہت جلد رام مندر اسطوت میں ہوگا رام مندر جس بھوے رام مندر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں وہ بہت جلد ہوگا اور اس کے گرو گراہ میں رام للا ویراج مان ہوں گے تو رام مندر کو لے کر کتنے سنتوش آپ محسوس کر رہے ہیں اب کیونکہ بہت جلد ہمارے سامنے ہوگا بہت جلد آپ درشن کریں گے وہاں پر گروہ کے اندر آپ جانتے ہی ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ رام جنبھوم کے بجے میں میری گواہی نہیں بھومی کا نبھائی تھی میں نے گواہی دی تھی اور میری گواہی سے پرسند ہو کر جج نے کہا تھا سیاریوار ڈیوائن پاور آپ بتائیے اس مالی کو کتنی پرسندہ ہوگی جس مالی نے برکس کو لگایا اور اپنے ہی لگائے ہوئے برکس کو جو پشپت پلویت اور پھلت دیکھے گا تو مالی کا حرد ہے کتنی پرسند ہوگا اور سنیوگ سے اسی سمیں میرا امرت مہت سو بھی منائے جا رہا ہے بلکل پچھترواں برش میرا منائے جا رہا ہے چودہ جنوری سے بائیس جنوری تک میں بھی وہاں رہوں گا میرے جیون کا یہ سب سے پرسندہ کا کشن ہوگا کیونکہ رام کا عرص ہے رام آنے راشتر اور مہ مہنے منگل رام منگل کے بھون ہے راتی منگلم یہ سب رامہ جو سب کو منگل ہی دیتا ہے جی اسے رام کہتے ہیں جو جنگنمن کا ادھنائک ہے جو بھارت کے بھاگ کا بڑھاتا ہے جو پنجاب سے لے کر گجرات مراتھا درامل اٹھ کر منگ سب کا سب میں سب میں سب ہی جس کا آشرباد مانگتے ہیں سب ہی جس کے نام سے جاگرت رہتے ہیں سب ہی جس کے جے کی گاتھا گاتے ہیں وہ ہے ہمارے رام اور وہی ہے اس بھارت کے بھاگ کے بڑھاتا ہے جگت گرو جی اتحاس میں سناتن دھرم پر جو آکرمڈ ہوئے اس کی ایک جنگ تو ہم نے ایودھیا میں جیت لی لیکن ابھی جیانواپی کی جنگ واقع ہے مطرکاشی دونوں ہی جگہوں پر ابھی یہ جنگ اور لڑنی ہوگی دیکھیں دیکھیں میتر ہم الفہ بٹلی چل رہے ہیں اکشرا انسار اکشرا انسار چل رہے ہیں اکام مانگ امانے ایودھیا ہم نے جیت لی کاشی بھی جیتیں گے اور مطرہ بھی جیتیں گے ہم اکشرا انسار اکشرا اکشرا موکش کام ادار دہی تیب برین بھکتی یوگین یجیت پورشم پورشم پرم شریمت بھاگوٹ جی کے جتیس کند کے ترتی ادھائی کے دشم سلوک میں بھاگوٹکار نے کہہ دیا کہ اگر تم اکام ہو تم کو تینوں جیتنا ہے ایو دیا بھی جیتنی ہے کاشی بھی جیتنی مطورہ بھی جیتنی ہے اور آیو دیا میں میں نے گواہی دی تھی کاشی مطورہ میں بھی جب کوٹ بلائے گی تو میں شاکش پرشتو کروں گا آیو دیا میں چار سو اکتاریس پرمان دیئے تھے اس میں اٹھانان میں چار سو سائٹس سہی ہوئے تس پرشت ہوئے تھے کہ چار دھومل ہوئے تھے اور اب کاشی میں بھی پرمان دوں گا شیو لنگ ہمارا پرانا تھا چھے سو پھٹ سو پھٹ لمبا جی وہاں آدھ مشیسر کا مندر وہی تھا جس کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی مطورہ کے گربگری پر بھی مسجد بنائی گئی دونوں ہم لیں گے جگت گرو جی یہ بہت ضروری ہے کہ سناتن دھرم کے اوپر جو آکرمڑ ہوئے ان آکرموں کے جو امپیکٹن کو ختم کیا جائے میرا آخری آپ سے ایک سوال ہے بہت جلد دیش میں چناف بھی ہیں لوگ سبا کے چناف ہوں گے موجودہ سرکار نے پچھلے دو کارکالوں کے اندر جس تیجی سے سناتن دھرم کے لئے کام کیا کیا آپ کو امید ہے کہ سرکار واپس آئے گی اور پھر سے سناتن کے دھرم کے جو باقی کارے ہیں ان کو پورا کرے گی جب چناب ہوں گے کیا آپ کو امید ہے کہ واپس سے موڈی سرکار آئیں گے لگتا ہمارا سمپر سمپٹ